انتخابی اصلاحات لائیں گے کرپشن کے دروازے بند کریں گے اپوزیشن آج نا امید ہے اور آئندہ بھی رہے گی ناکام وزیر اعظم کا حریفوں کے لیے دو ٹک پیغام صادق سنجرانی کو مضبوط امیدوار قرار دیتے ہوئے کامیابی کا عظم ظاہر کر دیا حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں ماریم نواز کے ملکی داروں پر الزامات کی شدید مضمت الیکشن کمیشن پر بھی سوالات اٹھائے گئے وزیر اعظم نے کہا پیسہ لگا کر اقتدار میں آنے اور پھر عوام کو لوٹنے کی روایت بن چکی ہے چیئرمن سینٹ کی جنگ چھڑنے کو صف بندیا ہو گئی صادق سنجرانی حکومت کے اور یوسف رزا گیلانی پی ڈی ایم کے امیدوار جیت کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے اپوزیشن کا اجلاس زرداری اور نواز شریف کی آن لائن شرکت بلاول نے فتح سے پہلے ہی کامیابی کا دعویٰ کر دیا حلیفوں کو پیپلز پارٹی کی مخلصی کا یقین دلا دیا نیا صاحب بولے مقصد اقتدار کا حصول نہیں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کا خاتمہ ہے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنچاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد اور لانگ مارچ پر بھی مشاورت نواز شریف کا بنے گا کیسے لندن سے کب لائیں گے کبھی نہیں آئے اور آسف زرداری پاکستان رہیں گے یا باہر جائیں گے ادھر ہی رہیں گے کسی اور کی کوشش ہے کہ وہ باہر چلے جائیں لیکن عمران خان نے کہا سوالی پیدا نہیں ہوتا نواز شریف واپس نہیں آئیں گے زرداری باہر نہیں جائیں گے پیشگوئیوں کے بادشاہ کی ندیم ملک لائف میں دل کی باتیں ہیں بولے شریف اور زرداری خاندان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں آئندہ انتخابات کی منظر کشی بھی کر دی کہا اگلے الیکشن میں اتحاد کی سیاست ہوگی اپوزیشن الیکشن تیاری میں ہے یہ ایک پارٹی الیکشن نہیں لڑے گا فضل الرحمن اور نون لیگ شاید کٹھے ہوں اور عمران خان بھی کسی اسلامی فورس ہے چوہدری شجاہد نے اپوزیشن کو بتا دیا وہ مانگے تانگے کی سیاست سے نہیں پنجاب میں عدم استحکام پیدا نہیں کرنا چاہتے پردوس آشق آوان کا سیاسی حریف و پرتنز کہا اپوزیشن نے سینٹ انتخاب میں ٹوس جیتا عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے کر مات جیتا ایک ایم ای کے بارے میں بتائے کہ ایک سو اٹھتر سی جوے نا وہ کم تھا یا کوئی ایک ایم ای کے بتائیے کہ وہ ایپسنٹ تھا ایک بھی بتائے نا کہ پلانا کا ووٹ پول ہوا ہے وہ ایپسنٹ ہے کوئی ایک نام بتائیں جو ایک سو اٹھتر ارکان میں شامل نہیں تھا سپیکر قومی اسمبلی کا بلاول بھٹو زرداری کو چیلنج کہا سادق سنجرانی نے تین سال ایوان کو غیر جانبدار طریقے سے چلایا وہ سینٹرز کی پہلی ترجیح ہوں گے گیلانی کو نا اہل قرار دیا جائے درخواست کی سماعت فوری کی جائے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی فروخ حبیب کہتے ہیں گیارہ مارچ کا انتظار کیوں عوام انصاف کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب دیکھ رہے ہیں یوسر رضا گلانی آگے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے وہ شخص جس کے اوپر چوری کا معاملہ آگیا بوٹ خریدنے کا معاملہ آگیا اس کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن لڑ دے یہ بڑی آئی کے باغی کی آمد اسلام عبدوں کی حکومتی نشست سمحالنے پر سند اسمبلی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا خورم شہرزمان نے بات کرنے سے روکے جانے پر ایجنڈا پھار دیا اسپیکر نے کہا کوپیاں اپنے مو پر مارو خورم شہرزمان نے الیکشن کمیشن سے باقی ارکان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا یہ وہی شخص ہے جس کو آصف علی زرداری نے خریدا جس کا بھاؤ لگایا جس کو پانچ کروڑوں پہ دیئے اس کو ڈی سیٹ کریں پہلے اس کو اس ایوان سے باہر نکالیں ہر روپ میں بے مثال ہر میدان میں کامیاب عورت کو سلام دنیا بھر میں خواتین کے لیے مساوی حقوق کا دن پاکستان بنانے سے پاکستان چلانے تک پاک وطن کے دفع سے اسمبلیوں میں نمائندگی تک فلاہی کاموں سے امور خانہ داری تک خواتین ہر میدان میں پیش پیش سپیسالار کبھی خواتین کو خراج تحسین کہا خواتین نے قوم کی عزت و وقار میں اضافے کے لیے گران قدر خدمات انجام دی خواتین کا علمی دن نارو کی گونج میں کراچی اسلام آباد لاہور ملتان اور کوئٹا سمیت مختلف شہروں میں مساوی حقوق کے لیے عورت مارچ ایک دوسرے کی طاقت بننے کا سبخ لائکارٹس تھامے خواتین کے دھرنے ڈھول کی تھاپ پر رقص قومی کرکٹرز کے خواتین کے عالمی دن پر پیغامات کپتان بابا رازم، حسن علی، سرپراز احمد، عواد وسیم کی مبارک بات لکھا ارد گرد کی حیرہ تنگیز اور طاقتور خواتین کی تعریف کریں ان سے محبت اور ان کی قدر کریں قومی اسمبلی کی جانب سے سرہنے پر سن امیر کا شک ریا اسلام آباد اور راول پنڈی میں مرسائکل سواروں کی فائرنگ سے شہید اسپیکٹر سمیت دو اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی وفاقی وزران زخمی اہلکاروں کی آیادت کی شیخ رشید احمد کہتے ہیں کال ادام ٹی ٹی پی افغانستان سے دوبارہ منظم ہو رہی ہے کراچی اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے ٹیسٹ دینے آیا جان دے گیا پشاور کے علاقے فقیر آباد میں پولیس اہلکاروں کی کار پر فائرنگ طالب المبشر جا بہق مقتول بننو سے دوستوں کے ساتھ پشاور لاو کالج کے انٹری ٹیسٹ کے لیے آیا تھا واقعہ گزشتہ رات دو بجے پیش آیا فائرنگ کرنے والے دونوں اہلکار گرفتار لاہور کے علاقے مغلپورہ میں مرسائکل سواروں کی اندھا دن فائرنگ پچپن سالہ رکشہ ڈرائیور جان سے گیا مقتول فیاض دو بچیوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا مقدمہ درج پولیس کو ملزمان کی تلاش گھر والوں کو چاہیے صرف انسان مستونگ میں سی ٹی ٹی کی بڑی کامیابی مقابلے میں خلدم تنظیم کے پانچ دہشتگردوں کو مار گرایا اہلکار گرفتار ملزم کے نشاندی پر کار روائی کے لیے گئے ملزمان نے فائرنگ کر دی سی ٹی ٹی کے مطابق ملزمان تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے دہشتگردوں سے دس کلو بارود ڈیٹونیٹرز اور تین کلاشن کو ملی سن میں مرغی کے گوشت کی ریکارڈ توڑ قیمتے پہلی بار پانچ سو روپے فی کلو سے بڑھ گیا ملک کے دیگر شہروں میں بھی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری کراچی میں قیمتے کیوں بڑھیں فارم مالکان کا کہنا ہے کہ پچیس روپے میں بکنے والا چوزہ بہتر روپے کا ہو گیا فیٹ کی بوری ستائی سو سے ساڑھے تین ہزار روپے کی ہو گئی ریٹیلرز کہتے ہیں سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہے خودکشی کے بارے میں سوچا مدد مانگی کوئی سہارا نہ ملا خاندان کو یہاں تک تحفظات تھے کہ شادی کے بعد ان کے بچے کی رنگت کتنی کالی ہوگی برطانوی شاہی خاندان کی بہو میگن مارکل کا تہلکہ خیز انٹرویو کہا شاہی خاندان سے متعلق تصورات اور حقیقت دونوں میں بہت فرق ہے بہار کا استقبال خوشبوں کے ساتھ ملتان میں پھولوں کی نمائی فیضہ مہک اٹھی پھولوں کی وادی مارچ تک مہکتی رہے گی پی ایس ایل کیوں ملتوی ہوا پی سی بی اور فرنچائزز کا اجلاس لیگ کے بقیہ میچز لاہور میں کروانے پر اتفاق مختلف تجاویز پر غور جرمن پی سی بی نے فرنچائزز کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی موسیقی